موسیقی ہماری کانی کے محجز ناظرین اسلام علیکم انجینئرنگ گریجویشن کے آخری سال کے فائنل امتحانات سے چند ماہ قبل ہم تمام ہم جماعت کالیج انتظامیہ کے اجازت سے ینوبی ہند کے مختلف مقامات کی سیر و تفرے کے لیے نکلے تھے آخری پڑاؤ ممبئی تھا اتفاق سے ممبئی میں راکن کے ایک کلمی دوست سے پہلے روبرو ملاقات کا نادر موقع بھی تستیاف ہوا وہ گر لے گئے جہاں ان کے والدین اور تینوں بھائی اشایہ پر منتظر تھے اس زمانے میں انٹرٹیمنٹ کا واحد ذریعہ ٹیلویجن ہی تھا اور عاموماً رات کے خانے پر ٹی وی کے سامنے تمام حیلہ خانے جمع ہوتے تھے تو خانے کے دوران اچانک سب کی نظریں ٹی وی کے ایک نئے سیریل پر جم کر رہا گئی کہ اس میں ایک بولا پالا نوجوان فوجی مشکو کے دوران اپنے گنے بال منفرید سٹائل ٹائل آف ڈیلیوری چہرے پر شائع معصومیت اور ہونٹوں کے ایک کوشے سے مچلتی مسکراہت کے سہارے صدقی دویٹ گھیج رہا تھا شقایق میرے موں سے نکلا یہ تو ہمارے اببا چاچا کے زمانے کے دلیب کمار کا اپ ڈیٹڈ ورجن لگتا ہے ہماری کانی کے معزز ناظرین کمرے میں موجود سب لوگ ایک ساتھ ہنس پڑے مگر میرے دوست کے والد نے میری بات کی تائید کرتے ہوئے کہاں کہ لگتا تو کچھ ایسا ہی ہے سیریل کے اختتام پر میں نے اپنے دوست سے کہاں میری ایک بات لکھ رکھنا اگر یہ بندہ بالی وٹ میں آجائیں تو یہ راجہ بن کر راج کرے گا دور درشن انڈیا کے اس سیریل کا نام تھا فوجی اور سیریل میں جس نویوان نے انڈر ٹریننگ لیفٹیننٹ ابھی منور رائی کا کردارہ رکھیا تھا جس کا نام تھا شارو خان پھر ہم نے سیریل فوجی کی تمام تیرک ستے پابندی سے دیکھنے کے بعد شارو خان کے باقی تمام ٹی وی سیریل بھی اس احتمام اور زوپو شوک کے ساتھ دیکھیں جن میں ان کا پہلا سیریل دل دریا جو کسی باعث فوجی کے بعد ریلیس ہوا تھا سرکس اور دوسرا کیول شامل تھا ناظرین کلام منظر سانی کی یہ مقام تھا رام کرشنا ڈھیڈر آپ ڈوز ہیدارو آباد تاریخ 28 جون انیس سو پیانوے بیروت ایتوار وقت شیس شام ساتھ بھئے انجینئرنگ گریجویشن کی تکمیل کے بعد ہم سب ہم جماعت اپنی اپنی زندگی کی نئے راہوں پر چل پڑے تھے دو دوست کی کسی خلیجی ملک سدہار گئے دو دو امریکہ کنیڈا دو دوست آلہ تعلیم کی خاطر کسی دوسری شیر منتقل ہوئے پھر بھی مجی سمیت جو پانچ شیر ہم جماعت ہیدار آباد میں موجود تھے تو ہم دو چار ہفتوں میں ایک مدتبہ آپ اسی ملاقات کا احتمال ضرور کیا کرتے تھے یوں ایسی ہی ایک گیتل رنگ ماہ جون انیس سو پیانوے کے آخری ایتوار شہر کے مشہور و مقبول تھیٹر رام کرشنا میں منعکت ہوئی انٹرول سے پہلے نیست حصہ میں تو چند ہم جماعتوں نے مختلف نعرے کس کس کے اس دوست کو خوبصا دیا جس نے یہ فلم تیکنی کے رائے دی تھی وہ دور آمیر خان، سلمان خان، آنیل کپور اور گویندہ کی دلچسپ اور قادل تید فلموں کا تھا اور ادھر پردے پر ایک نوخیز حسنے کے ساتھ ناچ گا رہے تھے دہر عمر کے مختلف رنگ و ڈیزائن کے سویٹیلز پہنے رشی کپور ایسے میں ہم دوستوں کے بیج بس کرو چچا جیسے جلے بنے فقیروں کا کسا جانا حق بجانب تھا کھر انٹرول ہوا اور انٹرول کے بعد کپیلا منظر سڑک پر چند نوجوانوں کی دوڑتی باغتی موٹر سائیکلوں کے درمیان سے تلو ہوتا ہوا دو درشن ٹی وی سیریلز والا ہی نوجوان ماسوم جگمالاتا روشن چہرہ کوئی نہ کوئی چاہے ہم پہ مرنے والا ہے پھر یہ ہوا کہ پوری تھیٹر پر انٹرول سے قبل ساکت وجاؤں میں تھی اچانک متلف ستائشی ناروں زوردار تالیوں بلند آنگ سیٹیوں سے گنج اٹھی شور وقل اتنا بربا تھا کہ فلم دیوانہ کا مقبول عام و سارا گانا ہی پس منظر پہ چلا گیا اور دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک کے فلم بین چلا اڑے اسٹال راز پورن والی ووڈ کے فلمی افق پر اپنی تاوناک روشن کے سہرے شجانے والا وہ ستارہ تھا شارو خان علمہ روف کین خان اور یوں جس فرق کو صرف ایک چاہنے والا درکات تھا اس پر مر مٹنے والی ایک بڑی دنیا اس سے حاصل ہو گئی تھی ناظرین قرآن ہمارے کانی آخری بار سنیما تھیٹر کے بارے پردے پر فلم گٹو کیونکہ اگست انیس سو پچنوے کو دیکھنے کے پورے اکیس سال بعد شارو خان کو دوبارہ سنیما کی بڑی سکرین پر ڈیر زندگی نومبر دوہزار سولہ کے ذریعے دیکھنے کا موقع ملا تو لگا کہ پل کے پل کے نیچے سے بہت سا پانی ہر چند بھا چکا ہو مگر ستون کی مضبوطی اور پامردی میں کچھ زیادہ فرق نہیں آیا سمندر کی موجہوں سے کپڑی کھیلنے کا سبق سکھاتے ہوئے ڈاکٹر جہانگی ریچک خان شارو خان نے اس فلم میں کیا ہی خوب کہا تھا ہم سب زندگی کے مدرسے میں خود اپنے استاز ہوتے ہیں یہ ڈائلاغ سنتے ہی خود کو محفوظ سمجھنے کے لیے پہلے سارے ڈر مٹانا ضروری ہی سمجھا اور یینیس وہ نہیں ہوتا ہے جس کے پاس سب سوال کے جواب ہوں یینیس وہ ہوتا ہے جس کے پاس جواب تک پہنچنے کا صبر ہوں ہماری کانی کے موجز ناظرین پٹھان یوان اور ڈنکی کے ذریعے کروڑوں انسانوں کے دلوں کی درقن شارو خان المعروف کینگان جس جو اف کو پانے کے لیے سب و تحمل سے انتظار کر رہے ہیں اس عظیم عدقار کی زندہ دلی بیجگری تومنائی جوش والولے اور یقین محکم کو ہم سلام کرتے ہیں اور دل سے ہی سلام بیش کرتے ہیں ناظرین قرآن ہماری کہانی سننے سے آپ کا بہت بہت شکریہ اگلی قسط کے لیے ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی